12 فیصد مدد ہی ہے شفاعت یا پھر مدد کی دیفینیشن ایسی کرو گی اس میں شفاعت مائنس ہو جاتا ٹھیک ہے اگر مدد کو نہیں مانتا شفاعت مت لینا ہم تو لیں گے شفاعت ہماری تو نظری شفاعت پر لگی ہوئی ہے اپنے عمال پر تو کوئی تک بھروس آئی نہیں ہے حمدللہ کہ آقا بچائیں گے اور جنت میں لے جائیں گے میرے عمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا قیرہ ہوا ہمارا پیدا ہوا بڑ گیا ہوگا ہمارا پیدا ہوا کام بڑ گیا ہوگا ہمارا پیدا ہوا سنیں گے انشاء اللہ ناقیبات کریں گے ناقیبہ سنیں گے انشاءاللہ مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جلہ کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ اللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محبتہ کچھار چغل خور چغل خور محبتہ کچھار چغل خور چغل خور صلو اللہ تعالی علی محمد سوال سنا دے نصیر احمد عطاری اکارا سے عرض کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے صحابہ اکرام انہوں نے جو یعنی نبی کریم صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ ملاز شریف منایا ان کے متعلق میں نے پوچھنا تھا جی انہوں نے کیسے منایا میں نے اس کا تو بہت تفسیر سے بتایا کہ یہ انداز بدلتے ہی رہے ہیں ملاز شریف منانے کے صحابہ اکرام علی مردوان کا ملاز شریف منانے سے انکار نہ کرنا یہ بھی ایک یقینا دلیل ہے کہ جس کو منا نہیں کیا گیا تو وہ جائز ہوتا ہے اور اس وقت وہ جیسے سرکار صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا گویا جشنہ مناتے تھے کہ اسی دن میں پیدا ہوا ہوں تو اس لئے اپنی ملازت کے دن روزہ رکھتے تھے اب یہ کہ صحابہ اکرام علی مردوان نے بتصریح کوئی ملاز شریف منای ہو کی کوئی روایت میرے ذہن میں نہیں ہے اور اگر بل فرض صحابہ اکرام نے اس انلاز پر نہیں منای ملاز بل فرض تو یہ اس بات کی دلیل کبھی بھی نہیں ہو سکتی کہ جناب یہ ناجائز ہے جو صحابہ اکرام علی مردوان نے کوئی دارالعلوم کوئی مدرسہ کھولا ہو جس میں درس نظامی پڑھایا ہو جیسے آج کل وہ پڑھایا جاتا ہے تو اسی کوئی دلیل نہیں لے گا حدیث کی کوئی کتاب کسی صحابی نے مدون نہیں فرمائی یہ بخاری مسلم یہ سب کتابیں جو انہیں سب بعد میں ہوئی ہیں تو یہ کہ اس پر اگر کوئی کہے کہ صحابہ اکرام نے کونسی کتاب لکھی ہے کہ دلیل دو اگر ہم دلیل نہیں کسی صحابی نے کوئی حدیث کی کتاب نہیں لکھی اس انداز پر تو اب جناب والا وہ ساری کتابوں کو دریا میں ڈال دو یہ دھوڑی ہوگا اس لئے مطلب ہے کہ جو کام صحابہ اکرام نے نہیں کیا یہ کوئی ضرور نہیں کہ وہ ناجائز ہو جائے تو اس کا منع نہ کرنا بھی انہیں کہ دلیل جواز ہے انہیں عدم جواز کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد علیہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ 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 علیہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ